السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو عید سے پہلے ہیں نماز عید الفطر سے پہلے ہمیں کن کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہیں تو آج انشاءاللہ والعزیز اسی ٹوپک پر ہم آپ سے بات کریں گے کہ نماز عید الفطر سے پہلے ہمیں کن کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور کن کن چیزوں کو انجام دینا چاہیے اس کے بعد ہی ہمیں نماز عید الفطر کیلئے جانا چاہیے ہیں تو آج انشاءاللہ والعزیز اسی ٹوپک پر ہم آپ سے بات کریں گے لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو اخیر تک مکمل ضرور دیکھئے گا تو پیارے دوستو جو نماز عید الفطر سے پہلے جن چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے وہ تیرہ چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں وہ تیرہ ہیں ان تیرہ چیزوں کا خاص خیال ہمیں نماز عید الفطر سے پہلے کر لینا چاہیے تو سب سے پہلی چیز سننے وہ ہے بال بنوانا ہے نماز عید الفطر سے پہلے ہمیں بال بنوانا چاہیے دوسرا کیا ہے ناخن کٹوانا ہے یہ بھی سنت میں سے ہے یعنی ناخن بھی کٹوانا ہے تیسرا کیا ہے غسل کرنا نماز عید الفطر سے پہلے بھی ہمیں غسل کر لینا چاہیے چوتھا کیا ہے مسواق کرنا ہے اور پانچواں کیا ہے عید کے دن اچھے لباس پہننا اگر نئے نہ ہو تو کم از کم دھولے ہوئے ساپ ستھرے لباس ہو تو آپ اس لباس کو پہن کر کے نماز کے لئے جائیں اور خوشبو لگائیں چھتی چیز کیا ہے خوشبو لگانا مگر خوشبو لگاتے وقت جو ہے ہمیں اس بات کا خصوصیت کے ساتھ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس خوشبو میں الکوہل ملا ہوا ہے کیونکہ الکوہل وہ ایک ناپاک چیز ہے اس لئے اگر ہم اپنے کپڑے میں لگائیں گے تو ہمارا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا جسم میں لگائیں گے تو جسم بھی ناپاک ہو جائے گا اس لئے ہمیں خوشبو لگانے سے پہلے یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ کیا اس خوشبو میں یا اس پرفیوم میں کہیں الکوہل کی آمیزش اور الکوہل کی ملاورت تو نہیں ہے تو ہمیں خوشبو لگاتے وقت ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور ساتھویں چیز یہ ہے کہ نماز فجر مسجد کے محلے میں پڑھنا ہے یعنی نماز فجر آپ محلے کی مسجد میں پڑھ کر کہ ہی عیدگاہ جائیں یا مسجد نماز عید الفطر کے لئے جائیں اور آٹھویں چیز ہے عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند خجوریں کھا لینا ہے نماز عید الفطر میں جانے سے پہلے پہلے چند خجوریں کھا لینا اور وہ خجوریں جو ہو وہ تاق عدد ہو یعنی تین ہو پانچ ہو سات ہو نو ہو یعنی جتنی بھی کھائیں مگر وہ تاق عدد ہو اور اگر خجور نہ ہے خجور ہے ہی نہیں آپ کے پاس تو پھر آپ کیا کریں کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر کے آپ عیدگاہ کو چلے جائیں اور اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر آپ نے عید کے دن عشاء تک کچھ نہیں کھایا پیا تو پھر آپ گنہگار ہوں گے آپ کے اوپر اطاب ہوگا اور نومی چیز ہے عیدگاہ پیدل جانا ہے نا عیدگاہ پیدل جانا سواری پر بھی جانے میں حج نہیں ہے لیکن اگر پیدل چلنے کی طاقت ہے تو پھر پیدل ہی جائے وہ افضل ہے البتہ اگر عیدگاہ سے واپس لوٹتے وقت سواری پہ چڑ گئے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے نا اور دسویں چیز ہے نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا یعنی راستے بدل کے جانا بدل کے آنا ہے نا اور گیارویں چیز ہے آپس میں مبارک بادی پیش کرنا یعنی عید کے دن جو گیارویں چیز ہے وہ ایک دوسرے کو مبارک بادی پیش کرنا اور بارویں چیز ہے نماز عید الفطر کو جاتے ہوئے راستے میں تکبیرِ تشریق یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بلند آواز سے کہتے ہوئے جو ہے وہ مسجد تک یا عیدگاہ تک پہنچے ہیں اور تیریوی چیز یہ ہے کہ آپ نماز عید الفطر سے پہلے پہلے صدقہ فطر ضرور ادا کر دیں نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ضرور ادا کر دیں تو پیارے دوستو یہ تیرہ چیزیں ہیں جو نماز عید الفطر کے دن عید الفطر کے دن ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہر ایک مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ان تیرہ چیزوں کو جو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے ان تیرہ چیزوں کو آپ مکمل طور سے سمجھ گئے ہوگے اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہ